کہا گیا کہ نئی لنڈن سے جو پیسے آئے ہیں ان کی منی ٹریل دی جائے لہٰذا جمائمہ خان نے تیرہ سال پہلے ان کی دائیورس ہوئی اور کوئی پندرہ سولہ سال پہلے کا ریکارڈ ہے وہ ساری منی ٹریل بھجوا دی وہ جمع ہو گئی لہٰذا جو پی ایم ایل این کا کیس تھا وہ ختم ہو گیا اکرم شیخ صاحب نے جب پچھلی دفعہ عدالت نے یہ کوئری کی اب بات یہ آگئی کہ لنڈن سے پاکستان پیسے آئے بنی گالا کی پراپٹی کیسے خریدی یہ کلیر ہو گیا اب عدالت نے ایک کوئری کی کہ جب آپ نے لنڈن میں اپارٹمنٹ خریدا تھا کیا اس وقت آپ کے پاس اتنے پیسے تھے لنڈن کا جو اپارٹمنٹ ہے وہ ایک لاکھ سترہ ہزار پاؤنڈ کا تھا تقریباً پچاس لاکھ روپے پاکستان کے حسن نواز شریف صاحب کا گھر جو ہے وہ سڑے چھے سو کروڑ روپے کا ہے سو جب ہم کہتے ہیں کہ فلیٹ ہے تو یہ نہ سمجھ لیجئے کہ یہ فلیٹ بھی کوئی حسن نواز شریف والے فلیٹ کلا ہے وہ تو اس کو فلیٹ کہنے جاتی ہے وہ تو پیلس ہے ساڑھے چھے سو کروڑ کا گھر کہاں اور پچاس لاکھ کا گھر کہاں سوہ عمران خان نے جو عدالت نے اس وقت یہ کہا اور پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس پیسے تھے وہ گھر خریدنے کے تو یہ جو کوئیڈی چل رہی ہے یہ اب عدالت کس تفسار پہ چل رہی ہے پی ایم ایل این کا جو کیس تھا وہ بنی گالا کی پروپٹی کی حد تک تھا وہ ختم ہو گیا اب عدالت نے کہا کہ جی آپ بتائیے کہ آپ کے پاس اس وقت پیسے تھے یا نہیں تھے اب میں تھوڑا سر آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے کاغذات کی طرف اور اس کے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہیں عمران خان پچیس نومبر انیس سو باون کو پیدا ہوئے میں نے کہا چلو بچپن سے ہی بنی ٹریل دے دیں اب بار بار جو سارے کہتے ہیں اس میں ابھی صرف تھوڑا سرا ای ڈیاں وغیرہ شامل نہیں ہوں گی اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے پچیس نومبر انیس سو نائنٹین فیفٹی ٹو کو پیدا ہوئے انیس سو اکتر میں عمران خان کا ایڈمیشن ہو گیا آکس فورڈ میں ایز ان انڈر ریجوئیٹ سٹوڈنٹ اور انیس سو اکتر میں وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں بھی شامل ہو گئے اور اس کے بعد جو پہلا کانٹریکٹ ان کا ہوا کاؤنٹی کے ساتھ وہ بوسٹر شائر کاؤنٹی تھی اچھا اب جو لوگ کرکٹ کو شوقین ہیں میں ذاتی طور پر تو فرینکلی کو بہت زیادہ کرکٹ کو فالو نہیں کرتا لیکن بہت لوگ جو فالو کرتے ہیں جو اس کے بہت دیوانے ہیں ان کو exactly پتا ہے کہ کاؤنٹی کی جو کاؤنٹی پلیئرز ہیں جنہوں نے کاؤنٹی کھیلی ہے کوئی بھی آدمی جا کے گوگل کرے گا کرکٹ آرکائیوز ڈاٹ کام کو کرک انفو ڈاٹ کام کو اس کو وہ تمام انفرمیشن مل جائے گی کہ پلیئرز کب کس کاؤنٹی کے ساتھ کھیلتے رہے اور کیا کیا ہوتا رہا پبلک نالج ہے سو عمران خان جو ہے وہ انیس سو اکتر میں ووسٹر شائر کے ساتھ گئے انیس سو ستکتر سے انیس سو اٹھاسی تک عمران خان نے سسکس کے ساتھ کاؤنٹی کھیلی اچھا اب یہ جو سسکس کے جو کاغذ ہیں وہ ہم نے ساتھ انیس کی ہیں اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے ساتھ جو تمام ایگریمنٹس تھے وہ کم کم از کم چھ مہینوں کے تھے اور کم از کم انہیں پچیس ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ ہم پے کرتے تھے سو دو باتیں تیہ ہو گئیں ایک تو یہ ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ٹیکس لوز کے تحت ایک سو اسی دین غالباً یعنی چھ مہینے اگر آپ پاکستان سے باہر رہے تو پاکستان کے اندر پھر آپ کی ٹیکس لیابیلٹی نہیں ہے سو عمران خان نون ریزیڈنٹ پاکستانی تھے سسکس کے ساتھ کھیلتے تھے ان کا کانٹریکٹ تھا اور یہ صرف کاؤنٹی کانٹریکٹ ہے اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ وہ کھیلتے تھے اس کے علاوہ آسٹریلیا کے ساتھ انہوں نے کرکٹ کھیلی اور وہ تمام اس کے علاوہ لہٰذا زیادہ تر عرصہ جو ہے تو اس حسلے میں باہر گزرتا تھا لہٰذا یہ پیپر سارے جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کے جو کانٹریکٹ تھے سسکس کے ساتھ اور ان کے ساتھ وہ سارے یہاں پہ موجود ہیں اچھا اس کے انیس سو ستتر میں عمران خان نے کیری پیکر سیریز کھیلی انیس سو ستتر سے انیس سو اناسی اور نائنٹین سیمیٹی نائن سیمیٹی سیمن سے سیمیٹی نائن ان کو پچیس ہزار یو ایسے ڈالر پر جو ائر ہے وہ اس میں کیری پیکر والوں نے دیا اس کے بھی جو لیٹر ہے وہ بھی آج جو ہے وہ عدالت میں جمع کر دیا گیا ہے اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انیس سو اسی میں دوبارہ میں کہوں گا جو کرکٹ لوگ کھیلتے ہیں اور زیادہ جن کو شوق ہے ان کو پتا ہے انیس سو اسی کے سال میں عمران خان اوور سیز کرکٹرز میں سب سے مہنگے کھلاری تھے انیس سو اسی میں عمران خان دنیا کے جتنے لوگ کاؤنٹی کھیل رہے تھے ان میں جو سب سے مہنگے کھلاری تھے وہ عمران خان تھے اچھا اب جو سیسکس والوں نے ایک سیٹیفکیٹ جاری کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ کھیلتے رہے ہیں یہ ان کے ایڈ سورس ٹیکس ڈیڈکشن ہوتی رہی ہے اوریجنل ریسیٹس سیسکس کاؤنٹی نے کہا کہ بیس سال کے بعد ہم نہیں رکھتے اوریجنل ریسیٹس اگر عدالت چاہتی ہے یا کوئی بھی اور چاہتے ہیں کہ اوریجنل ریسیٹس وہاں سے مگوانا چاہتے ہیں وہ ڈریکٹلی ان کو سیسکس کو لکھیں یا آثورٹیز کو لکھیں جو ٹیکس ڈیڈکشن ہوئی ہیں وہ آ جائیں گی لیکن یہ تو پبلک نالیج ہے کوئی ایسا جس میں کوئی بات اس میں کرنے والی نہیں ہے یہ ہم نے ساتھ مشتاق احمد کا کانٹیکٹ لگایا ہے دو دوزار چھے ساتھ میں ہوا ہے مشتاق پاکستان کے بڑے مایناز گریکٹر ہیں ان کو ستر ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ سیسکس دیتی تھی اور وہ ہم نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان جو تھے وہ اگر آپ انیس سو اسی میں چلے جائیں تو اس حساب سے بیس پچیس ہزار پاؤنڈ جو اس وقت عمران خان کے لیے لینا کوئی بڑا پرابلم نہیں تھا جس ایس ایک کمپیریزن کیا ہے کوئی صرف اس بات کو کرنے کے لیے اچھا اب آج یہ گھر کی طرف جو اصل مسئلہ ہے کہ یہ اپارٹمنٹ جب عمران خان نے خریدہ کیا ان کے پاس اتنے پیسے تھے یا نہیں تھے اپریل انیس سو چوراسی میں جو ایکچول لینڈ جو سیل ہوئی ہے وہ ہوئی ہے وہ یہاں پر ساتھ جو ہے وہ لگائی گئی ہے یہ ہے روائل ٹرسٹ بینک کی اوریجنل ریسیٹس جو سپریم کورٹ میں ساتھ دی گئی ہیں دیکھ لیں آج ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے مطابق جو پرنسپل اماؤنٹ تھی جو پہلے اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے وہ ایک لاکھ سترہ ہزار پاؤنٹ کی ٹوٹل تھی پچپن ہزار آٹھ سو بیالیس روپے اور باسٹھ سینٹس یہ پرنسپل مارگیج تھا اور آپ یہ دیکھتے جائیں گے کہ یہ آگے جاتے جاتے کم ہوتا جاتا ہے اور جاکے نائنٹین ایٹی نائن میں یہ زیرو پہ پہنچ جاتا ہے زیرو بھی دکھا دوں آپ کو یہ دیکھ یہ دو دسمبر ایٹی نائن کو یہ زیرو پہ پہنچ گیا یعنی دو دسمبر ایٹی نائن کو عمران خان نے یہ جو کانٹیک تھا یہ جو اپارٹمنٹ تھا یہ مکمل پیسے دے لیے اس کے ایک آدمی پوری زندگی آپ کے سامنے کرکٹ کھیلے ایک گھر بنایا اسی کا حساب ختم نہیں ہو رہا یعنی اپریل سے لے کے اس وقت تک جو ہے وہ دیئے اب یہ کانٹیکٹ جو ہے یہ پانچ سال پہلے ختم ہو گیا مورگیج جو لی تھی اس سے وہ کیوں ختم ہو گیا اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کہ انیس سو ستاسی میں عمران خان کا بینیفٹ فنڈ سیزن جو ہے وہ شروع ہوا انیس سو ستاسی سے انیس سو اٹھاسی تک جو کاؤنٹی تھی انہوں نے عمران خان بینیفٹ ایر کیا جب کھلاری جو ہے وہ بہت عرصے سے آپ کے ساتھ کھیل رہے ہوں جیسے ہمارے ابھی آپ کو پتا ہے کہ پی سی بی میں کہہ رہے ہیں کہ آپ فنڈ کرا لیں میچز کرا لیں میرا خیال ہے ابھی کسی پلیئر کا ہوا بھی تھا یونس خان کا یونس خان کا یا مصبا کا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ فنڈ ہوا تھا تو وہاں پر جو کاؤنٹی والے ہیں وہ پورا سال ایک جو ہے وہ اپنے پلیئر کے لیے دیتے ہیں اس کی جو رسید ملی آفتر ڈیڈکشن آفتر ٹیکس ڈیڈکشن ایک سال کی آپ کو بتا رہا ہوں ویسے یہ زیادہ تھی ایک لاکھ نوے ہزار پاؤنڈ یعنی ٹوٹل ہم نے حساب دینا ہے سپریم کورٹ کو ایک لاکھ سترہ ہزار پاؤنڈ کا لیکن ابھی ہم نے جو رسیدے ساتھ لگا دی ہیں وہ تین ساڑھے تین لاکھ پاؤنڈ تک تو ابھی دے دیا ہے عمران خان کی انکم اس سے بھی زیادہ تھی کیونکہ وہ صرف کاؤنٹی سے متعلق نہیں تھا اس کے علاوہ جو آرٹیکلز لکھتے تھے جو اس کے علاوہ بعد میں جو ہے وہ جو انہوں نے کمنٹریز کی یا جو کرکٹ کانٹیبیوشنز کی وہ جو سارے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں لیکن ہم نے یہاں پر ہی آپ کو بتا دیا کہ ساڑھے تین لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ کی انکم جو منی ٹریل ہے وہ عمران خان کی یہ سپریم کورٹ کے سامنے اویلیبل ہے اب جو ان کا میڈیا سیل اور جس طرح سے کچھ یہ ویسے ہی تو ماشاءاللہ جن گروپ جو دو میڈیا والے جنہوں خبریں زیادہ چلا رہے ہیں یہ وہی گروپ ہیں جنہوں نے اپنا بریکنگ نیوز دی تھی کہ حسن نواز حسین نواز شریف کی کوئی پتہ نہیں کون سی امپورٹنٹ وہ آگئی ہیں ڈاکومنٹس آگئی ہیں جن سے پورا مقدمہ ہی تبدیل ہو جائے گا تو جب بھی یہ لوگ کوئی خبر بریک کریں اور ان کے وہی رپورٹر یہ خبر بریک کریں جو بتاتے ہیں کہ حسین نواز نے پتہ نہیں کیسی ڈاکومنٹس لے آئے ہیں جن سے پورا کیس تبدیل ہو جائے تو آپ اس کو شک کی نظر سے دیکھا کریں اور خصوصاً جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ ان کیسز کا مستقبل جو عمران خان کے اوپر ہوئے ہیں صرف ردی کی ٹوکری ہے ان کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے یہ کیس چل رہے ہیں صرف کہ آپ نے پینامہ پیپر کا جو کیس ہے عمران خان نے اس کے لیے کیوں منطقی انجام تک اس کو پہنچانے کی کوشش کی کیوں کھڑا ہوا اس کے علاوہ جو عمران خان کے اوپر کیس ہے یا جو پی ٹی آئی کی فنڈنگ کا کیس ہے وہ بالکل ان میں کوئی ردی بھر بھی وزن نہیں ہے ان کو کوئی بیکنگ نہیں ہے لیکن عمران خان یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اصول ہم دوسروں پر اپلائی کریں وہ ہم پر بھی اپلائی ہوتے ہیں اگر ہم دوسروں سے کہتے ہیں کہ منی ٹریل دیں تو دوسرے بھی ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ منی ٹریل دیں لہٰذا عمران خان نے جو منی ٹریل دی ہے میں کہتا ہوں پی ایم ایل ایم کے جو نواز شریف صاحب ہوں یا باقی پارٹیز کے فضل الرحمن ہوں زرداری صاحب ہوں کوئی بھی ہوں ایک منی ٹریل اپنے پیسوں کی ایسی دے دیں جو عمران خان نے دی ہے ایک منی ٹریل دے دیں آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ ان کے اساسوں کا ہے کیا معاملہ آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے پی ایم ایل این کی فنڈنگ ہو لی تو کیسا پتا چلا کہ ان کے فنڈنگ کے پاس ان کا تو کوئی معاملہ ہی اور نکل آیا کہ پتا چلا کہ نون لیڈ کوئی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے لہٰذا عمران خان کی بنی ٹریل جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں وہ بسم اللہ پوچھیں ضرور پوچھیں ہم ان کو جواب دیں گے تمام سوالوں کے جواب سپریم کورٹ میں بھی دیئے ہیں تمام سوالوں کے جواب میڈیا کو بھی دے رہے ہیں اور بھی جس جس نے پوچھنا ہے وہ ہم سے پوچھے ہم جواب دیں گے لیکن پینامہ کا خیس ختم نہیں ہونا پینامہ کے سوالوں کا جواب ملنا ہی ملنا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید یہ ہے کہ جلد یہ جو معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے گا یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا اور پینامہ والا تو ختم ہوئی گا آج کل جو نئی چیز ترم چاہ رہی ہے کہ خان صاحب بھی کہ خلاب بھی کوئی فیصلہ آ رہا ہے کوئی چیز برابر کرنے کی کوشش کی جائے یہ کیا یا کیا ہنمرز ہیں خان صاحب نے بھی کہا خواب ہیں اور کچھ نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ امران خان کے خلاب مقدمات کا مستقبل ردی کی ٹوکری ہے اور نہ امران خان کو کوئی ڈسکوالیفائی یا ایسے کسی کی شوق میں تو نہیں کر دینا کوئی ہوگی چیز تو جو ہے وہ کریں گے اس میں کچھ ہے ہی نہیں یہ ویریفائیڈ ہے یہ سارے کے سارے اٹیسٹڈ ڈاکیمنٹس ہیں اور سارے کے سارے ڈاکیمنٹس وہ ہیں یہ ہفتے کے دن بھی نہیں ہوئے اتوار والے دنہ ٹیسٹ نہیں ہوئے اور منی ٹریل ہے فرام ڈا بینک ٹھیک ہے جی توپ ٹوئنٹی فور والوں کا چکے ہیں سر آپ ذرا